کہ شاہِ خوش خسال پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے والدہِ محترمہ نے لاعلمی کا اظہار کیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ عنہ جو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ان سے دریافت کیجئے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ اپنے لختِ جگر کی اس مظلومانہ حالت میں کی گئی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے لئے سیدتنا ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور سرکار علیہ السلام کا حال معلوم کیا وہ بھی ان نامسائد حالات کی وجہ سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھیں اور چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر ابھی مسلمان نہ ہوئی تھی لہذا انجان منتے میں بولی کہ میں کیا جانوں کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ابو بکر ہاں آپ کے بیٹے کی حالت سن کر مجھے رنج ہوا ہے اگر آپ کہیں تو میں چل کر ان کی عیادت کر لوں ان کی حالت دیکھ لوں ام الخیر آپ کو پکڑ کر اپنے گھر لیں اب جب ام جمیل رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ برداشت نہ کر سکی اسے تحمل نہ ہوا انہوں نے رونا شروع کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا کی خیر خبر دیجئے سیدنا ام جمیل رضی اللہ عنہ نے آپ کی والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کیجئے انہوں نے حرس کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی انعیت سے بخیر و آفیت ہے اور دار ارکم میں حضرت سیدنا ارکم رضی اللہ عنہ کی گھر تشریف فرما ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق رسول دیکھی کیسی زبردست یہ مثال ملتی ہے عشقی کہ آپ نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک شہنشاہ نبوت سراپہ خیر و برکت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر لو چنانچہ والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ کو لے کر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دار ارکم میں حاضر ہوں اللہ اکبر جیسے ہی دروازہ کھلا عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے حضور نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا یہ دونوں حضرات رونے لگے آقا اغم گسار صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود دیگر مسلمان بھی گریہ انہوں پر بھی رونا تاری ہو گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی حالت ازار دیکھی نہ جاتی تھی اس قدر وہ رو رہے تھے اور کتنی تقلیف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئی تھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں آپ کو برلاسہ اور تسلی دے رہے ہیں پھر اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی انفرادی کوشش پر قربان جائیے کہ ایسی حالت میں بھی انفرادی کوشش کا جذبہ یہ کم نہیں ہوتا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہے کہ آقا یہ میری والدہ ماجدہ ہیں ابھی تک اسلام کے نور سے محروم ہیں آپ ان کے لئے ہدایت کی دعا کیجئے اور انہیں اسلام پیش کیجئے تاکہ اسلام قبول کر لیں شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ نہا کے لئے دعا کی آپ کو اسلام کی دعوت دی الحمدللہ عز و جل اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی پردے مرہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہا سبحان اللہ کیا زبردست انداز تھا جسے مل گیا غمِ مصطفی اسے زندگی کا مزا ملا کبھی سیلِ عشق روا ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی بَلَغَلْ عُلَا بِكَمَا دِهِ کَشَفَ دُجَا بِجَمَا دِهِ حَنْ سُنَا جَبْمِ اَوْ حِسَادِهِ سَلُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہ سفر آخرت میں حضور علیہ السلام سے موافقت ہوئی چنانچہ مفتی آمدی آرخان علیہ رحمت الحنان فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات غزوہ خیبر کے موقع پر زینب بن حارس یہودیہ نے جو زہر دیا تھا وہ عود یعنی لوٹ آنے کی وجہ سے ہوئی اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی وفات اس وقت سامپ کا زہر لوٹ آنے سے ہوئی جس نے ہجرت کی رات غار میں آپ کو دس آتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو فنافی رسول کا درجہ حاصل ہے کہ آپ کی وفات بھی سرکار علیہ السلام کی وفات کا نمونہ ہے پیر کے دن میں حضور علیہ السلام کی وفات کا دن اور پیر کا دن گزار کر شب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی وفات حضور علیہ السلام کی وفات کے دن شب کو چراغ میں تیل نہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت بھی گھر میں کفن کے لیے پیسے نہ تھے یہ ہے فنہ اللہ حضرت علیہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق و محبت اور غار میں سفر کے واقعے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تُو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز یہ واقعہ اس طرف ہے کہ سامپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا تو حضور علیہ السلام نے لعاب دہان لگا دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفایاب ہو گئے اور مولا علیہ مشکل کو شاہ علیہ المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے بعد آپ کے مبارک گھٹھنے پر آرام فرما ہوئے آپ نے اپنی نماز کو نماز کے اپنے ادا نہیں کی تھی اپنے ترک کر دی سرکار علیہ السلام نے دعا کی وہ سورت جو ہے دوبارہ پلٹ آیا اللہ حضرت فرماتے ہیں ہاں تُو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اور فرمایا کہ ثابت ہوا کے جملہ فرا از فروہ ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے بارگا الہی کے مقرب اور پیارے دربار رسالت کے چمکتے دمکتے ستارے سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے دکھیاروں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وسال ہو اس کا بڑا غم تھا اور غم مصطفیٰ میں آپ نے بے قرار ہو کر یہ شیر پڑھے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے نبی کو وفاتی آفتہ دیکھا تو مکانات اپنی وساط کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے اس وقت آپ کی وفات سے میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری ہڈی شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی رہی کاش میں اپنے آقا کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اللہ اوپر مٹھے مٹھے اسٹن بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظری عاشق شاہ بہروبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کیسا زبردست سوز و گداز ہے کاش سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و دلبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی غم مصطفیٰ میں بہنے والے پاکیزہ آنسوں کے صدقے ہمیں بھی غم مصطفیٰ میں اور رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ یوم وفات میں آپ کی موافقت ہوئی اور کفن میں بھی آپ کی موافقت ہوئی پڑھتے میرے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے وفات سے چند گھنٹے پیش تر یہ دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی عارض یہ تھی کہ کفن و یوم وفات میں حضور علیہ السلام